اس سمیں جو پوری مہماری کونونا وائرس سے ہم جوج رہے ہیں ان کے حالاتوں کی اگر بات کریں تو پورے دیس میں حالات اس سمیں بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں لگاتار جس طرح سے مریض بڑھ رہے ہیں اور ان پر جو میڈیکل ایمرجنسیز ہیں جو میڈیکل تیاری ہے وہ کہیں نہ کہیں کمجور ہوتی نکھائی دے رہی ہے اگر میں دلی کی بات کروں تو دلی میں کوش سے بہت کی گئی لیکن مرکز میں آئے ہوئے تبلیقی جماعت کے لوگوں نے جس طرح سے اس میں ایک بسپوٹ کا کام کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں دلی کیلئے ایک مسکل کھڑی کر رہا ہے حالانکہ دلی نے اپنی جو تیاریاں بڑھاتی ہیں دلی کا دعویٰ ہے جو اروند کیجری وال کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے تقریباً تیس ہزار بیڈ کا انتظام کیا ہوا ہے دلی کے بیتر تو تیس ہزار اگر بیڈ کا انتظام کیا ہوا ہے کارنٹائن اور علاج کے لیے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا جو سرکار کے لیول پر تیاری وہ مان کر کے چل رہے ہیں کہ ایک بڑی سنکھیا آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتی ہے جس طرح سے لگاتار مریض بڑھ رہے ہیں اور جو لگاتار سرکار یہ بات کر رہی ہے کہ کمیونٹی سپریڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس پر سائد اب ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ جس طرح سے اندور بھوپال کے بعد دلی اور اتر پردیس میں بھی کمیونٹی سپریڈنگ شروع ہوئی ہے چاہے آگرہ کی بات ہم کر لیں چاہے دلی کی ہم بات کر لیں چاہے ہم دوسرے سہروں کی بات کر لیں کمیونٹی سپریڈنگ دھیمیدھی میں ہو رہی ہے ایک کے بعد دو دو کے بعد تین لوگ کہیں نہ کہیں کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں اور اس کا اثر ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ نمبر آف پیشنٹس لگاتار بڑھ رہے ہیں جو اگر میں تیاریوں کی بات کروں تو تیاریوں میں کچھ چیزوں کی ضرور چوک دکھائی دے رہی ہے وہ چوک اس بات کی ہے کہ لوگوں کو گھروں کے بھیتر رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن ان کے لیے جو ایک لیول ایک ورگ ہے اس کے لیے کوئی تیاریاں دکھائی نہیں دے رہی ہیں دوسری طرح پہ ایک جو سب سے بڑی دکھت آ رہی ہے کہ جس طرح سے آج رمجان کا بہتر مہینہ شروع ہوا ہے اور اس کے لیے بجار کھولے گئے اور لوگ ان بجاروں میں پہنچنا شروع ہو گئے ان میں بھیڑ جانا شروع ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں تکلیف دے ہے اور آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑے زنکٹ کا کارن بن سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے جو بات کہی جا رہی تھی کہ آپ گھر کے بھیتر ہیں لوگ ڈاؤن میں رہیں اور یہ حالات اکتر پردیس سے لے کر دلی تک کے بھیتر بنے ہوئے ہیں بجار کے ساتھ ساتھ جو بھیڑ ایک دم سے سڑک پر آنا شروع ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس کو دیکھنے میں سمجھنے میں جاننے میں سرکار اپنے اس طرح پر چوک کر رہی ہیں یا جان بوجھ کر اس میں شوٹ دے رہی ہیں یہ دونوں ہی چیزیں سرکار کے لیے ایک بڑی مسکل کھڑی کرتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اگر یہ نہیں روکا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دن بہت ہی سنکٹ والے ہوں گے اور یہ رمجان کی پویتر مہینے میں کیسز بہت تیجی سے بڑھ سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر ابھی ایک بار سرکاروں کو سوچنے کی ضرورت ہے دوسری بات میں کروں تو ابھی سب سے زیادہ جو دکت آ رہی ہے وہ دکت یہ آ رہی ہے سکریننگ اور اس کے بعد ٹیسٹنگ دونوں ہی چیزوں میں ہر سرکار کنہی نہ کنہی کمجور ثابت ہو رہی ہے سکریننگ کے ان کے پاس بہتر وکلپ نہیں ہے اور دوسرا جو ان کے پاس سب سے بڑی دکت آ رہی ہے کہ جو ایڈوائزری ہے جو کہی گئی بات ہے کہ ہر سہر میں ایک کووڈ سپیشل ہاسپیٹل ہونا چاہیے تو نہ تو اترپدی سبی تک اس طرف بہت بڑا قدم اٹھا پایا اور نہ ہی دلی اس طرف ابھی بہت آگے نکل پایا ہے کچھ ہاسپیٹلز کو کووڈ ہاسپیٹل جرور بنایا گیا ہے لیکن جتنی سنکھیا اور جتنی تیاری دکھنی چاہیے ہونی چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں سرکار ہے پیچھے دکھائی دے رہی کہیں نہ کہیں ان کے تیاریوں میں ابھی ایک سپیڈ نہیں ہے یا یہ کہیں کہ وہ اس کے لئے ابھی تیار نہیں ہے ان کا انفرسکچر تیار نہیں ہے ایک بات اور آ رہی ہے کہ جو ابھی تک لگاتا رہی ہے یہ بات بنی ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے تو وینٹیلیٹرز سے زیادہ اب جو ایک نئی جو چیز نکل کے آئی ہے سمٹومیٹک جو نکل کے آئی ہے اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت اس سمیں مریضوں کو آکسیزن کی ہے کووڈ کے جو بھی مریض ہیں ان کو اگر آکسیزن سمیں پر مل جاری ہے تو ان کا جو سروائیول ریٹ ہے وہ بڑھ جا رہا ہے لیکن اگر کوئی مریض اس سے پہلے اگر اس پر چلا جا رہا ہے کہ وہ اگر وینٹیلیٹر پر جا رہا ہے تو اس کا سروائیول ریٹ بہت پچاس سے ساٹھ پرسنٹ بھی نہیں رہ جا رہا ہے تو اس لیے اس سے زیادہ اب جو سرکار کا فوکس ہو رہا ہے وہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ جب نارمل جو انٹری لیول ہے انٹری لیول کے بعد جو سیکنڈ لیول ہے اس لیول پہ ہی آکسیزن اپلپد کر آئی جائے جس سے کہ وہ وینٹیلیٹر تک مریض پہنچے ہی نہ اگر ایسا کر پانے میں سرکاریں اور سٹیٹ پوری طرح سے تیار ہو جاتے اور مدد کر پاتے ہیں اپنے پیشنٹس کی اور اپنی میڈیکل ایمرجنسیز کو اگر اس طرح سے درست کر پاتے ہیں تو سائد ایک بڑی راحت کی طرف بڑھیں گے لیکن ابھی کہیں نہ کہیں کمجوری دکھائی دے رہی ہے اور آنے والے دنوں میں سرکاروں کو اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے اور جو لوگ ڈاؤن کھولنے کی جلدباجی کئی راجیوں میں دکھ رہی ہے وہ بھی مسکل کھڑی کر سکتی ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز